دماغی بیماری دماغ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے خواتین اور مردوں میں اس کی شرعہ کم و بیش ایک جیسی ہے جبکہ بچوں میں دمے کی شرعہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں بارہ فیصد بچے دمے کی بیماری میں مبتلا ہیں جبکہ بالغ افراد میں یہ شرعہ پانچ فیصد ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً تیس کروڑ پچاس لاکھ افراد کو یہ شکایت ہے ہمارے ہاں بارہ فیصد بچوں میں دماغ کی بیماری پائے جاتی ہے جبکہ بیرون ممالک میں اس کی شرعہ تیس فیصد ہے بارہ فیصد دماغ کے مرض میں مبتلا بچوں میں اکثریت ان بچوں کی ہے جس میں بیماری موروسی ہے جدید تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ بچپن میں غزہ اور ماحولیاتی اناثر سے الرجی کی شکایت پیدا ہونے والوں کو بالغ عمر میں دمے میں مبتلا ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ دماغ پیدا کرنے والے ماحولیاتی اناثر سے دور رہنے اور دمے کی علامات سے نمٹنے کے بارے میں معلومات کے ذریعے اس بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ ہم دمے کی وجوہات نہیں جانتے اس لیے ہم اس کو پھیلنے سے بھی روک نہیں سکتے ہم یہ ضرور جانتے کہ ایک مرتبہ کسی کو دماغ ہو جائے اور ڈاکٹر اس کی تشخیص کر لے تو ہم دمے کی علامات کو ظاہر ہونے سے روک سکتے ہیں مریض دمے کے ساتھ گزارہ کرنا سیکھ سکتے ہیں لیکن طبیع امداد تک ان کی رسائی اور ڈاکٹر کے ساتھ بقاعدہ رجوع کرنے کی سہولت بھی ہونی چاہیے تاکہ ڈاکٹر ان کی علامات کو مدے نظر رکھتے ہوئے درست عدویات تجویز کر سکے اور بچے اور بچے کے والدین کو علامات کا مقابلہ کرنے کی تعلیم دے سکے ڈاکٹر کے مطابق دمے کا کوئی علاج نہیں اور اس کی علامات کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کم عدویات موجود ہیں الرجی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا نظام مدافع نظام ہے اس کے بعد نروز سسٹم نظام نفس اور کارڈیو ویسکلر سسٹم ہیں ہر سسٹم کے متاثر ہونے سے مختلف علامات و شکایت پیدا ہوتی ہیں جو زیادہ تر جلدی امراض کی صورت میں سامنے آتی ہیں الرجی ایک اہم مسئلہ ہے الرجی کے مختلف اقسام ہیں جلد اور سانس کے الرجی بہت عام ہیں سانس کی الرجی کی وجہ سے سانس کی نالیا تنگ ہو جاتی ہیں اور متورم ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات دمے کی شکل بن جاتی ہیں بلغم زیادہ بنتی ہے اور پھیپڑوں تک کم ہوا پہنچتی ہے یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے دمہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو آپ کے پھیپڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے دمے کی سب سے عام علامت سانس سے سیٹی کی آواز کا نکلنا خانسی ہونا اور سانس لینے میں دشواری پیش آنا ہے یہ علامتیں صحت کے کسی اور مسئلے کی باعث بھی ہو سکتی ہیں اس لیے پہلی مرتبہ آپ کے ڈاکٹر کے لیے اس مرز کو تشخیص تھوڑی مشکل ہوگی بالخصوص شیرخوار اور بہت چھوٹے بچوں میں دمہ آپ کے بچے کے پھیپڑے عمر بھر کے لیے متاثر کر سکتا ہے کبھی تو آپ کا بچہ اس سے نجات پر سکون محسوس کرے گا اور کبھی آپ کے بچے کی حالت دمے کے باعث بہت خراب ہو جائے گی بعض اوقات دمے کے مریض کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے لیے دو قدم چلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے دمے کا رجحان رکھنے والے تمام افراد کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام عوامل سے دور رکھ سکے جس کی وجہ سے سانس کی نالیوں کے اوزلات سکڑتے ہیں سوزش ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ دمے کے مریضوں میں اکثر بھیپڑوں پر دائمی اثرات رہتے ہیں اکثر لوگوں کو ہر روز کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور رہتی ہے اور مریض تکلیف سے زندگی گزارنے میں مجبور ہوتا ہے نیر پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے معمولات زندگی بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں مرز کے سبب صرف تکلیف ہی مریض کا مقدر نہیں بلکہ یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے دمے کے مریضوں کو عمر بر خانسی سانس لینے میں دشواری اور چھاتی میں تکلیف جیسی علامات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے خالق کائنات نے کار کھانے جسم انسانی کو اس قدر پیچیدہ بنایا ہے کہ ابھی تک ہزار ہار راز دروں سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا ہے انسانی جسم بعض چیزوں کے معاملے میں اس قدر حساس واقع ہوا ہے کہ ان کو چھو جانے یا جسم میں داخل ہو جانے سے ایک ردعمل پیدا ہو جاتا ہے اس ردعمل کو حساسیت یا الرجی کا نام دیا جاتا ہے اور جو چیز یہ ردعمل پیدا کرتی ہے اسے حساسیہ الرجن کہا جاتا ہے یعنی حساسیت کا مطلب کسی جسمانی زہریہ باطنی یا ماحولیاتی شئے کے لیے جسم کا بدلہ ہوا ردعمل ہے دیگر حساس افراد کے جسم میں پیدا دن ایمیگلوبن ای طبی مقدار سے زیادہ پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ انسانی جسم باہر سے داخل شدہ شئے کو دشمن تصور کرتا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے آئی جی ای کو امادہ کرتا ہے حساسیہ الرجن یا آئی جی ای کے درمیان تصادم سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ حساسیت کی علامت کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ایک چیز جو آپ کی جسم میں حساسیت پیدا کرے وہی چیز دوسرے کی جسم پر کوئی اثر نہ کرے جب ہمارے جسم میں کسی بھی وجہ سے حساسیت شروع ہو جاتی ہے تو ایک کیمیائی مادہ ہسٹامین پیدا ہو جاتا ہے جو حساسیت میں شدت کا باعث ہوتا ہے حساسیت کا توڑ کرنے کے لیے موالج انٹی ہسٹامینک دوائیاں تجویز کرتے ہیں تاکہ حساسیت کے علام مثلا خارش میں کمی واقع ہو سکے